نمسکار ساگر میں کچھرہ گاڑی سے کچھل کر ایک برد کی ہتیاں کی ہے یہ جی ہاں دسل بیباد میں پڑھو سینے کچھرہ گاڑی سے ماری ہے ٹکر یہ گائل آروپی پتاؤں دو پت گرپ تار ہوئے ہیں دسل یہ پورا معاملہ ساگر کے باندری تھانا چیتر میں آپسی بیواد کے چلتے کچھرہ گاڑی سے ٹکر مار کر برد کی ہتیاں کر دیئے یہ گھٹنا کے دوران ایک یہ وقت گائل ہوا ہے سوچنا پر پولیس نے موقع پر پہنچا سوکا پنچنامہ بنایا وہیں ہتیاں کے آروپ میں پتاؤں اور اس کے دو پتروں کو گرپ تار کیا گیا ہے پولیس کی انصار باندری نباسی کنیہ لال اہروار اور اس کا ساندلی پہروار گروہ رات گرام کے نیرج بنسل کی گاڑی میں گھوم رہے تھے اسی دوران گاڑی باندری کے پاس سڑک کنارے بنے گڑھیں میں اتر گئی رات میں تینوں گاڑی کو موقع پر چھوڑ کر گھر لوٹا ہے سکروار کو واپس کار کو گڑھے سے نکالنے کے لیے موقع پر پہنچے یہاں نیرج نے کنیہ لال سے کار گڑھے سے نکالنے اور کار میں ہوئے نقصان کی بھرپائی کرنے کو کہا جس پر کنیہ نے نیرج کو نقصان کی بھرپائی کرنے کا منع کر دیا اسی بات پر ان کے بیچ کہا سنی ہو اور بیواد ہونے لگا بیواد کے دوران کنیہ کے پتا چودے اہروار عمر ساتھ برس اور سالو دلیب بھی موقع پر پہنچ گئے پہنی نیرج کے پتا گجی بنسل وہ بھائی آسیز بنسل کچرا گاڑی لے کر آ گیا آسیز بنسل نگر پریشت باندری کی کچرا گاڑی چلاتا ہے بیواد کے دوران آروپیوں نے کچرا گاڑی سے چودے اور دلیب کو کچرا گاڑی سے ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے چودے کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی وہی دلیب گائل ہوا ہے گھٹنا کی سوجنا پر باندری پولس موقع پر پہنچی اور معاملے کی جانس کرو گئی ہے سو کا پنچنامہ بنا کر پوشٹ مارنگ کے لیے بھیجا ہے میں کاربائی کرتے ہوئے آروپی گجی بنسل اور اس کی پتر آسیز اور نیریج بنسل کے خلاف ہتیا کا پکرانہ درج کیا گیا ہے باندری تھانا پروازی سکندلہ بمانیان نے بتایا ہے کہ ہتیا کے آروپ میں گجی بنسل اور اس کے دو بیٹوں کو گرفتار کیا گیا تینوں آروپیوں کو سنیبار کو نیا آلائے میں پیش کیا جائے گا لیکن سرمنا کے بہت ہی ساغر میں اپراد بڑھتے جا رہے ہیں اور ان اپرادوں پر لگام کیسے لگے گی اس پر بیچار کرنا ہوگا نہیں تو ساغر جو ہے پورے مدر پر اس میں اپرادوں کا گھڑ بن جائے گا بنے رہیے ہوا ساتھ دیکھتے رہیے ساغر ٹائمز نیل موسیقی